السلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جس کا آگے موسم بھی آ رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے لیمو پانی کے بارے میں سوشل میڈیا پر ہر دوسری ویڈیو میں لیمو پانی کے انگند فائدوں کا بتایا جا رہا ہوتا ہے جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج لیمو پانی میں موجود ہے لیکن کیا واقعہ ہی لیمو پانی اتنا زیادہ فائدہ مند ہے یا تمام باتیں صرف ویڈیو بنانے کے لئے کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو لیمو پانی کے اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ لیمو پانی اصل میں کتنا فائدہ مند ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو لیمو پانی استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے لیمو پانی کے بارے میں یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ لیمو ویٹامنز کا سب سے بہترین سورس ہے لیکن اصل میں سنترے کے اندر لیمو جتنا ہی ویٹامنز سی موجود ہوتا ہے بلکہ سنترے کے چھلکے کے اندر لیمو سے بھی کہیں زیادہ ویٹامنز سی موجود ہوتا ہے لیکن سنترہ نہ تو پورا سال رہتا ہے اور سنترے کے اندر لیمو کے مقابلے میں زیادہ شگر بھی پائی جاتی ہے اس لیے یہ کہنا کسی حادث تک غلط نہیں کہ لیمو ویٹامنز سی کا سب سے بہترین سورس ہے ویٹامنز سی جسے باڈی کے لیے سب سے ضروری ویٹامنز مانا جاتا ہے لیکن لیمو کے ہیلتھ بینیفٹ سے صرف ویٹامنز سی کی وجہ سے نہیں بلکہ ویٹامنز سی کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والے اور پیلیون نوٹس کی وجہ سے بھی ہیں آج کے دور میں بہت سے لوگ ہر وقت چھائی رہنے والی سستی اور تھکاوت سے پریشان رہتے ہیں مثلا نہ صرف دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بلکہ جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں بھی یہ مسئلہ لاحق ہے اس طرح جو سٹوڈنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں جس کے بعد انہیں بہت زیادہ تھکاوت ہو جاتی ہے ہر وقت چھائی رہنے والی سستی اور تھکاوت یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جانا ان تمام مسائل کے لئے عام طور پر لوگ چاہے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان تمام مسائل کا سب سے بہترین علاج لیمو پانی کے اندر ہے لیمو پانی کا استعمال چاہے اور کافی کی جگہ پر کرنا چاہیے سستی اور تھکاوت کو دور کرنے کے حوالے سے لیمو پانی میں موجود بیٹامن سی ہماری بوڑی کی انرجی لیولز کو بورش کر دیتا ہے اس لیے اگر ہم ایک جگ میں لیمو پانی بنا کر اسے تھوڑا تھوڑا دن استعمال کرتے رہیں تو پورا دن سستی اور تھکاوت کی تھکن جیسے مسائل ہمارے پاس تک نہ بیٹکیں گے لیمو پانی کا استعمال ہمارے گردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے ملک میں ویسے بھی گردوں کی بیماری میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے جس طرح کے سٹون بھی کہا جاتا ہے گدروں میں بننے والی پتھری کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کھانے میں موجود کیلشیم کی زیادہ مقدار جب ہم ایسے کھانوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں بہت زیادہ کیلشیم شامل ہوتا ہے یا ہم کیلشیم کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تو ہماری بوڈی میں کیلشیم ضرورت سے زیادہ جمع ہونے لگتا ہے بوڈی میں بڑا ہوا کیلشیم گردوں میں موجود اکسیڈنٹ کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے اور کیلشیم اکسیڈنٹ کا پتھر بن جاتا ہے جسے گردوں کی پتھری سادہ زبان میں کہا جاتا ہے گردوں میں بننے والی یہ پتھری بلکل کسی چٹان کی طرح سخت ہوتی ہے لیکن جب ہم لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں دو لیمو کے اندر ٹریڈز موجود ہوتے ہیں لیمو میں پائے جانے والی یہ سٹریس کیلشیم اکسیڈنٹ کی پتھری کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہیں اور پتھری میں موجود کیلشیم کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں جس کے بعد گردوں میں بننے والی یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہے اور پشاب کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتی ہے آپ نے سوشل میڈیا پر ہر چیز بہت زیادہ سنی ہوگی کہ لیمو پانی کے استعمال سے تیزی سے وزن کم ہوتا ہے لیکن کیا واقعہ ہی لیمو پانی کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے یا یہ تمام کانیاں ہیں اصل میں ہمارے تھوک میں ایم ایلز کا نام ایک انزائم موجود ہوتا ہے اس انزائم کا کام یہ ہوتا ہے یہ کھانے کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور آسانی سے کھانے کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے کھانے کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چبا چبا کر کھانا کھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سلائسو یعنی تھوک کھانے میں شامل ہو سکے جس وجہ سے کھانا آسانی سے حضم ہو جائے لیکن جب ہم لیمو پانی کا استعمال کرتی ہیں تو لیمو میں موجود کمپاؤنڈ ہماری باڈی میں ایم بلیس نام کے اس انزائم کے بننے کو کم کر دیتی ہیں جب ہمارے سلائسو میں ایم ایلز نام کا یہ انزائم کم مقدار میں موجود ہوتا ہے تو یہ کھانے میں بھی کم مقدار میں شامل ہوتا ہے جس کے بعد کھائے کھانے کے بعد موجود کاربو ہائٹریٹس میڈے میں جانے کے بعد پوری طرح سے بریک ڈاؤن نہیں ہو پاتے اور کاربو ہائٹریٹس کا ایک حصہ بنا ہمارے حضم ہونے سے باہر نکل آ جاتا ہے جب کاربو ہائٹریٹس کا ایک بہت بڑا حصہ بنا حضم ہوئے ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو کھانے سے ہمیں کم مقدار میں کالوریز بھی ملتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اور شگر لیول بھی بہت زیادہ سپائک نہیں کرتا خون میں زیادہ شگر کا لیول نہیں بڑھتا جس وجہ سے بوڈی انسولین ہارمون کو بھی کم مقدار میں پروڈیوز کرتی ہے اصل میں انسولین کا کم یہ ہوتا ہے کہ یہ خون میں بڑے ہوئے شگر کے لیول کو کم کریں لیکن جب ہمارے خون میں کم مقدار میں شگر لیول بڑھتا ہے تو بوڈی کو کم مقدار میں انسولین بنانے کی ضرورت بڑھتی ہے جس وجہ سے بوڈی میں انسولین ریزنسی کی انٹریشن پیدا نہیں ہوتی انسولین ریزنس کا کیا ہوتی ہے اگر اس کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ایک ایسے کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہماری بوڈی کے سیلز انسولیا ہارمون کو ریسپونس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسولین ریزنس کی کنڈیشن پیدا ہونے کے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے زیادہ مقدار میں کاربو ہائیڈرائٹس یا بار بار کھانا جب ہم بار بار کھاتے ہیں یا زیادہ مقدار میں کاربو ہائیڈرائٹس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خون میں شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی پہنچ جاتا ہے جس کو کم کرنے کے لیے ہماری بوڈی کے سیلز انسولی ہارمونز کو اپنے اندر آنے سے روک دیتے ہیں اور ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جس کو انسولین کہا جاتا ہے لیکن یہ وہ پانی کا استعمال نہ صرف ہماری بوڈی میں انسولین کی کنڈیشن کو پیدا ہونے سے روکتا ہے بلکہ خون میں شوگر کے لیول کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیمو پانی کے استعمال سے نہ وزن کم ہوتا ہے بلکہ ڈیابیٹیز کے مرض سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے لیمو پانی کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے بلکہ ڈیابیٹیز کے مرض سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے لیمو پانی کے استعمال سے ہماری شکن اور بال بھی بہترین ہو جاتے ہیں کیونکہ لیمو پانی کے استعمال سے ہماری بوڈی میں کولیجن بنتا ہے کولیجن جو کہ ٹیشوز کے طور پر کام کرتا ہے اور ہماری سکن کے سیلز کو آپس میں مدد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لیمو پانی کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو ہماری سکن نائٹ بنی رہتی ہے جنگ گلوئنگ اور فریش نظر آتی ہے لیمو پانی کے استعمال سے ہماری بوڈی میں خون بھی بنتا ہے کیونکہ ویٹامن سی ہماری بوڈی میں آئرن کے جذب ہونے کے کئی گناہ تک بڑھا دیتا ہے جب بہت سے لوگوں کو جسم میں خون کی کمی اس لیے نہیں پاتی جاتی کہ وہ خون کے خورات کے ذریعے کافی مقدار میں آئرن نہیں لے رہے ہوتے بلکہ خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی خورات میں آئرن تو شامل ہوتا ہے لیکن وہ آئرن ان کے جسم نہیں ہوتا بل لیکن لیمو میں موجود ویٹامن سی ہماری بوڈی میں آئرن کے جذب ہونے کو کئی گناہ تک بڑھا دیتا ہے جس وجہ سے ہمارے جسم میں خون بنتے ہیں اور لیمو پانی کے استعمال کرنے کے کچھ ہی دن کے اندر جسم میں ہونے والی خون کی کمی دور ہو جاتی ہے لیمو میں موجود ویٹامن سی ایک طاقتور انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر بھی ہماری بوڈی میں کام کرتا ہے اور ہماری بوڈی میں سٹریس کو کم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیمو پانی کا استعمال کرنا ہے آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور اس میں ایک لیمو شامل کر لینا ہے لیمو پانی کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت نہار مو ہوتا ہے ورنہ آپ دن میں کسی وقت بھی لیمو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لوز کے لیے لیمو پانی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لیمو پانی میں ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ شامل کر لینا ہے اس طرح سے لیمو پانی کا جو افیکٹ ہے ویٹ لوز کے لیے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے دوائس نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ